بھل کریم امام آباد میں چبیت علماء اسلام خیبر پختونخواہ کی جماعت کو خصوص امیر محترم حضرت مولانا سینیٹر عطاو رمانٹ صاحب اور سیکٹی جنرل جناب عطاو لک درویش صاحب کی کابشو اور مہنتوں سے آج اس پنڈال میں جو وقت سے پہلے بھر چکا ہے اور اس کا دامن تنگ ہوتا جا رہا ہے اور آج کے پی کے لوگ اس خوف و حراس کے بتوں کو توڑتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں جو آج سے کچھ عرصہ سے قبل باج اور سے شروع ہونے والی دہشتگردی کی نظر جبیت علماء اسلام کی قیادت کو اور ہمارے کارکنوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آج کا پنڈال یہ بتا رہا ہے کہ شیخ الحض کے یہ عبابیل مفتی محمود کی تربیت یافتہ یہ لوگ مولا فضل رحمان کی قیادت میں اس دنیا کی کسی کفر سے گبرانے اور ڈرنے والے نہیں ہیں بہتران دوستو مفتی محمود کیا تھے میرے محترم قائدین اس وقت سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں میں اگر ان کا نام لوں گا تو وقت بہت مختصر ہے وہ باری باری آپ کے سامنے بات کریں گے مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے مفتی محمود صاحب کی ذات ایک ایسی ذات تھی جو انیس سو ستر کے دانے میں اُبھری اور ملک کے پارلیمنٹ میں پہنچے اور بتایا کہ مولوی اور سیاست کا کیا راول ہے مولوی اور سیاست کیا ہوتی ہے انیس سو تیہتر کا آئین ہو انیس سو چوہتر کی قادیانیوں کے خلا تحریک ہو یا انیس سو ستتر کی تحریک ہو مفتی محمود کی قیادت نے یہ ثابت کیا کہ مولوی بھی پاکستان کا مولوی کسی بڑی جنورسٹی کے پڑے ہوئے طالب علم سے پیچھے نہیں ہے اس ملک میں مولوی کو اگر سیارسی وقار کسی شخصیت نے دیا ہے تو اس کا نام مفتی محمود رحم اللہ ہے اور ہمیں آج فخر ہے کہ آج ہماری قائدت اس مفتی محمود رحم اللہ کے فرزن حضرت مولوی فضل رحمان صاحب کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں سے اور آپ کی کوششوں اور آپ کی محنت سے ایک بات آج پوری دنیا کو باور کرائی ہے کہ اس پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کو سیاسی میدان میں کہیں بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وقت مقصر ہے کبھی موقع ملا زندگی رہی تو پھر بات کریں گے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين